بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ جو مارا نیکس ٹوپک ہے یہاں پڑھنے ہیں فیکٹر افیکٹنگ دی ریٹ آف سرانسپائرشن سرانسپائرشن کی ریٹ وہ سرانسپائرشن کی شرعہ کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں اس پہ افیکٹ کرتے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں یعنی سرانسپائرشن کی ریٹ کون شرعہ کو بڑھاتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کام کر دیتے ہیں اب کافی سارے فیکٹرز ہیں کچھ ڈائریکٹ فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ ڈائریکٹ فیکٹرز ہوتے ہیں تو آپ کی بکرے دونوں ہی لکھے ہیں لیکن میجر جو ہیں وہی وہی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہوں فیکٹر ہے بڑے ایس اوپننگ ایڈ کلوزنگ اف سرو بیٹا اوپننگ ایڈ کلوزنگ اف سرو بیٹا یہ سارے فیکٹرز میں لکھ رہا ہوں پھر ون بے ون ہم یہ کوئی ڈیٹیل سے جانے اور ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا فیکٹر ہو سکتا ہے پریزنس اور ایسنس آف لائٹ لائٹ ہے یا نہیں ٹیمپریچر آلسو افیکٹس تیر ایڈ آف ٹرانسپائریشن ٹیمپریچر ہو گیا اس کے علاوہ ایئر موومنٹ ہے بیٹے یا ایئر ہیومیڈیٹی ہے پہلے ہیومیڈیٹی ہوا میں نمین کا تناسوک ٹھیک ہے پھر آتے ہیں ہمارے پاس ایئر موومنٹ کیا آتی ہے ایئر موومنٹ ایئر ہیومیڈیٹی ایئر موومنٹ اور اس کے آخر میں ہمارے پاس ہے سرفیس ایلیا کیا ہے سرفیس ایلیا یہ کچھ میجر فیکٹرز ہیں جو ریج آف ٹرانسپائریشن کو افیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے آپ کے پاس اپنین ایڈ کلوزن اف سٹرومیٹا میں نے پہلیس لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ پورا لانگ پیسن پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ ڈیفائن ٹرانسپائریشن ٹرانسپائریشن کی ڈیفنیشن لکھنے اور اس کے فیکٹرز کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کے فیکٹرز کو ایکسپلین کرتے ہیں آپ کے پاس بک میں جو بنے ہوئے ان کی ہیڈنگز میں صرف ٹیمپریچر ایئر ہمیڈیٹی ایئر مومنٹ اور سرفیس ایئر یہ ڈسکس کی ہیں آپ کیمسٹری میں بھی یہ پڑھو گئے ایویپوریشن کے فیکٹرز وہ بھی یہ ہی ہوتے ہیں لیکن لائچ اور اپنین ایڈ کلوزن اف سٹرومیٹا کو بھی ڈسکس کی اس کی ہیڈنگ نہیں بنائی ہوئی تو آپ لوگ اس کی ہیڈنگ بنا جاتی ہے آپ لوگ خود بجے بتاؤ کہ اپنین ایڈ کلوزن اس کی ٹائپس ہی سٹو میٹل ٹرانسپیریشن the ٹرانسپیریشن which occurs ٹرومیٹا ایسی ٹرانسپیریشن جو کس کے ٹروم ہوتی ہے ٹرومیٹا اس کو ٹرومیٹل ٹرانسپیریشن کا نام دیا تھا اور میکسیمم جو ٹرانسپیریشن ہوتی ہے زیادہ شرعہ جو ٹرومیٹا جو ٹرومیٹا کس کے ٹرومیٹا تو اگر ٹرومیٹا جو ٹرومیٹا کلوز ہے تو ٹرانسپیریشن کیا ہوگی کم ہوگی ٹرانسپیریشن کیا ہوگی کیونکہ سٹرومیٹا کے دلو تو نہیں ہونی اس کے لعبہ جو باقی سرفیسز تھیں جیسا کہ لینڈی سیلز تھے کیوٹیکل تھی وہاں سے ہوگی جیسے آپ نے ایویپوریشن کے بارے میں پڑھا تھا ایویپوریشن کون سے ٹیمپوریشن پہ ہوتی ہے تھنڈے سردیوں میں ہوتی ہے گرمیوں میں ہوتی ہے آل ٹیمپوریشن پہ پڑھے ایویپوریشن ٹیکس پلیس اور ٹیمپوریشن کوئی بھی ٹیمپوریشن ہو جائے کم ٹیمپوریشن ہو جائے ایویپوریشن ہوتی ہے سیم سیچویشن اس بیتا ٹرانسپیریشن ہم نے کہا تھا فرق کچھ بھی نہیں ہے دونوں میں بیسک میکنیزم سیم ہے ٹرانسپاریشن میں بھی ویپوریشن ہونی ہے ٹرانسپاریشن میں بھی پٹ وہاں پہ پلانٹ کی سرفیس ڈسکس ہونی ہے اتنی سی بات ہی تو اس کا مطلب اگر ہمارے پاس کیا کہتے اس کو ٹیمپریچر کم ہو یا زیادہ ہو تو ٹرانسپاریشن پھر بھی ہونی ہے تو اب ڈے ٹائم نائٹ ٹائم کی کہانی ہے یہاں دن کے وقت سرومیٹا اوپن ہوتے تو اس کا مطلب زرہ ٹرانسپاریشن ساتھا ہو جاتی ہے رات کے وقت تھوڑی سی کم ہوتی ہے ٹرانسپاریشن اچھا اسی طرح ہمارے پاس لائٹ ہے کیا ہے لائٹ you know about the light what is light کیا ہے what is light form of energy form of energy light is a form of energy تو جب ہم یہ light energy molecules کو دیں گے water molecules کو دیں گے تو ان کا energy level بڑھے گا کم ہو جائے گا جب ان کی energy level بڑھے گا ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہوں گے جب وہ evaporate ہوں گے اس کا مطلب وہ liquid والی فارم سے کس form میں convert ہو جائیں گے کیسے اس form میں convert ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں کہ light جو ہے اگر light کی presence ہے light کی presence in the presence of light یا sunlight جو بھی ہے جس کے رتیجے میں transpiration کیا ہو جاتی ہے زیادہ اور in the absence of light as compared to presence transpiration ہوتی تو ہے لیکن کیا ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے decrease ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے decrease ہو جاتی ہے اب ہوں تھوڑی سی temperature کے بارے میں کمہ نہیں کہتے ہیں دن کے وقت اگر light ہوگی form of energy temperature rise ہونے temperature درجہ حرانت بڑھے گا plant body کا environment کا بھی بڑھے گا تو کہتے ہیں جیسے ہی temperature rise ہوگا increase in temperature will decrease the humidity in the air humidity in the air ہوا میں جو نمی ہے اس کا تناسب کیا ہو جائے گا کام کس کے increase ہو جانے کی وجہ سے temperature بڑھنے کی وجہ سے ہوا میں نمی کم ہو جاتی ہے ہوا میں نمی آپ نے دیکھا نا گرمیوں میں فل گرمیاں ہوں لو چل رہی ہو تو بچوں کے نا ناک سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے نکسیر کہتے ہیں اس کو کیوں آتا ہے یہ بلڈ گرمی ہو جاتی ہے کیوں گرمی ہو جاتی ہے یہ ہم آم میں تو یہ کہتے ہیں بیٹا یہ ہوتا ہے کہ environment میں air humidity بہت کم ہو جاتی ہے ہوا میں نمی نہیں ہوتی جو ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ہوا بہت خوشک ہوتی ہے ہوا میں نمی ہوتے خوشک ہوتے ہیں کیا کر دیتی ہے درائے پھر وہ ان کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے سطح کے اندر سرفیس میں کریکس آ جاتے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں سے بلیڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں وہ پانی کے نیچے سر کرتے ہیں اس کا نمی دیتے ہیں تھوڑی سی تو وہ بیٹر ہو جاتا ہے اچھا جی تو temperature increase humidity ہوا میں decrease جب ہوا میں humidity کم ہو جائے گی جس کے نتیجے میں جو molecules ہمارے پلانٹ سرفیس کے ان کا temperature increase ہوا بھی خوشک ہو جائے گی جب ہوا خوشک ہوگی ڈرائے ائر ہوگی تو جب وہ میزو فل سیلز کے قریب سے ہو کے گزرے گی تو وہاں پہ جو نمی والے molecules ہم نے بڑا دل میزو فل سیلز کی جو سرفیس سے وہ کیسی رہے گی ویٹ سرفیس رہے گی تو وہاں سے مولیٹیوز کو اپنے ساتھ ملا لے گی مولیٹیوز کو اپنے ساتھ جس کے نتیجے میں ترانسپاریشن کا ریٹ کیا ہو جائے گا اب وہ کہتا ہے temperature کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ دہانی ہے کیسے وہ کہتا ہے ہر دس ڈگری سیلشیس تیمبریچر کے بعد مثال کے طور پر آج اگر ہم کہیں لیٹس کے ہمارے environment تیمبریچر کتنا ہے 10 ڈگری ہے ڈبل کر دیں اس کو ٹیم ڈگری بڑھا دیں ٹیم ڈگری یا ٹونٹی سے آپ نے کیا کر دیا ٹھرٹی ڈگری کر دیا وہ کہتا ہے after rise in every ٹیم ڈگری سیلشیس تیمبریچر اگر صرف دس ڈگری سیلشیس تیمبریچر آپ بڑھاتے ہو تو جو ترانسپاریشن ہے اس کی شرعہ ڈبل ہوتی چلی جاتی ہے اس کی شرعہ یعنی آپ یہ ایم سی کیوز بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہر دس ڈگری کے بعد جو ٹرانسپاریشن کی شرعہ وہ کیا ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے یعنی اگر پہلے چار بوٹر مولیکل جا رہے تھے تو اب کتنے جائیں گے آٹھ جائیں گے آٹھ جا رہے تو تو پہ کتنے جائیں گے چولہ بوٹر مولیکل سے آئیں گے تو after rise in 10 ڈگری سیلشیس تیمبریچر the rate of ٹرانسپاریشن کیا ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے اب وہ کہتا ہے کہ کیا پہ تیمبریچر بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں ٹرانسپاریشن ہوتی چلی جائے گی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا فل گرمیوں کے اندر دوپہر کے بارہ بجے ہو رہے ہیں پلانٹس مرچھائی ہوئے نظر آتے ہیں جیسے وہ نائٹ ٹائم میں ان کی جو شوٹس ہوتی ہیں جو ان کی گروئن پوائنٹس ہوتے ہیں وہ مرچھائی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ویلٹ ہم اس کو کہتے ہیں ویلٹیڈ نظر آتے ہیں ہمیں پلانٹس اس کی بھی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر تیمبریچر بجے 40-45 ڈیگری سیلشیس کراس کریں اب آف 40-45 ڈیگری سیلشیس جب تیمبریچر جاتا ہے تو پھر پلانٹ کو اپنی زندگی کے لالے بڑھ جاتے ہیں کیا مطلب کہ پلانٹ چاہتا ہے کہ میں اگر یہ سارے کا سارا وارٹ ایویپوریچ کرتا رہوں گا یہ سارے کا سارا وارٹ ایویپوریچ تو شام تک پانی اور جب وارٹ مطلب ہو جائے گا تو پلانٹ کی کیا ہو جائے گی لیکھ ہو جائے گی تو پھر آپ 40-45 ڈیگری سیلشیس پہ جب پہنچیں گے تو پلانٹ اپنے سٹو میٹا کو کیا کر دیتے ہیں کلوز کر دیتے ہیں سٹو میٹا کو کیا کر دیتے ہیں کلوز تو پھر ٹرانسپریشن اسٹرومیٹا والی ترانسپریشن کیا ہو رہتی ہے؟ رکھ جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو پانی کی کمی ہو جائے گی اگر وہ ترانسپریشن کرتا رہے گا یہ گرمیوں کی کہانی ہے سرکیوں میں یہ بات دیں گے پھر ہے ائر ہیمیڈیٹی کیا ہے؟ ائر ہیمیڈیٹی ائر ہیمیڈیٹی کا لنک ٹیمپریچر کے ساتھ یہ بچا ہے اگر ہوا میں نمی زیادہ ہو تو ترانسپریشن کیا ہوگی؟ کم اور اگر ہوا میں نمی کم ہو ہوا میں نمی کم ہو تو ترانسپریشن کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی سو سمپل سی کہانی ہے پھر ہے ائر موفمنٹ کیا ہے؟ ائر موفمنٹ وہ کہتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ائر اور ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس وینڈ کیا دیفرنس بہتی ہے دونوں میں؟ بھی ویڈیٹیز ہوا ہوتی ہے ہاں ائر ہوا ہوتی ہے اور وینڈ تیز ہوا نہیں چلتی ہوئی ہوا ٹھیک ہے؟ جو ہوا کے مولیکیول ہوں گے ہوا تو ہے لیکن وہ موفمنٹ میں نہیں ہوں گے اتنے زیادہ موفمنٹ میں نہیں ہوں گے ہوا تو ہے لیکن موفمنٹ میں نہیں ہے ایئر ہے لیکن ونڈ جب اسی ہوا کو موفمنٹ ملتی ہے پریشر ملتے ہیں تو یہ مولیکیولز موف کر رہا شروع کرتے تھے تو وہ کیا کہلاتے ہیں ونڈ تو موونگ ایئر اس کارڈ ونڈ کیا ہوتی ہے موونگ ایئر تو ہم یہاں بھی ایئر کی بات کریں یہ ونڈ کی بات کریں مووونگ اشفت کر رہے ہیں بیٹا کیا لکھا ہے ائر مووونگ ائر اس کا ہے کس کی بات کر رہے ہیں بڑیت کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تیز ہوا کی بات کر رہے ہیں اگر ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے تو آپ کے کپڑے جلد ہی خوشک ہوجاتے ہیں دیر سے جلد ہی خوشک ہوجاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایوپوریشن کا فانومنہ انکریز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ویٹ سر فیس ہے جب ہوا وہاں سے پاس ہوتی ہے تو آپ کے water molecules کو وہ ساتھ میں sweep out کر جاتی ہے sweep out کیسے کہتے ہیں جیسے جھاڑوں دے کے لے جانے کیسی چیز کو ساتھ ہی نا تو ان molecules کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے ہوا جس کے رتیجے میں ہماری transpiration کی rate کیا ہو جاتی ہے transpiration کی rate زیادہ اگر ہوا کی speed بھی زیادہ ہے ہوا کی speed تو transpiration کی شرع بھی کیا ہو جائے گی اور اگر ہوا کی speed کم ہے کم ہوا ہے تو پھر transpiration کا rate بھی کیا ہوگا کم ہوگا باقی کوئی factor اس کے اوپر effects نہ کر رہا ہو and the last one is the surface area surface area کی بات کریں تو میں آپ سے simplیسٹ اگزامپل دیتا ہوں آپ کے پاس ایک open plate ہے اس میں پانی رکھا ہوئے اور ایک آپ نے جانا وہ پانی ایک چھوٹی سی بوٹل میں ڈال دی ہے چھوٹی سی بوٹل میں ڈال دی ہے same water ہے اتنے پانی اس میں ڈالیا ہے اور اتنے پانی آپ نے اس پلیڈ میں ڈالیا ہے اور دونوں کو آپ دھوپ میں رکھتی ہے کس کا پانی جلدی ڈالیا ہے کیوں surface area یعنی یہاں پہ پانی کی صرف اتنی surface ہوا کے ساتھ contact میں ہے اور یہاں پہ اتنی ساری surface ہوا کے ساتھ contact میں ہے تو depend کرے گا surface area کے اوپر depend کرے گا surface area پتے کا surface area کتنا ہے اس کے اوپر strometer زیادہ ہیں یا نمبر strometer کام ہیں تو انسی کی بیس کے اوپر اگر تو surface area زیادہ ہوگا تو تیمپریچر کی شرع سوری transpiration کی شرع اور اگر surface area کام تو transpiration بھی کام یہ بہت سادہ سادہ سے جو نا ہمارے پاس mechanisms تھے processes تھے آپ سے نے short question پہ پوچھ لیا جاتا ہے discuss the effect of temperature on the rate of transpiration discuss the effect of light on the rate of transpiration discuss the effect of air humidity تو آپ ان چیزوں کو لنک کرو گے عام طور پر temperature کا زیادہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں اس چیز کے زیادہ نمبر دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ باتیں تو ہر بچہ کر لیتے ہیں ہوا کی movement زیادہ تو temperature زیادہ ہم کہتے ہیں as we know as you know یہ دو باتیں کرتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہو جیسے جیسے air movement زیادہ ہوگی transpiration بڑھ جائے گی کم ہوگی کم ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ temperature کا exact effect کیا ہوتا ہے کہ ہر 10 degree rise کے ساتھ جو ڈبل ہو جائے تھی transpiration up to a certain limit ایک limit کے بعد پھر strometa close ہو جاتا ہے پھر temperature کی وجہ سے rate of transpiration بڑھتا نہیں clear اور پھر کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے کیونکہ plant water کو reserve کرنا چاہا رہا ہوتا ہے plant water کو پیج ڈبر پیجا ہماری پاس 175 factors affecting the rate of transpiration the rate of transpiration is directly controlled by the opening and closing of strometa یہ پہلا فیکٹر ہو گیا and it is it is under the influence of light اور وہ کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہ دوسرا فیکٹر ہو گیا in strong sunlight ہم light کو explain کر رہا ہے بہت زیادہ light ہے the rate of transpiration is very high as compared to ڈیمار no light other factors which affect the rate of transpiration are given below temperature تیسرا فیکٹر آ گیا higher the temperature reduces the air humidity of the surrounding air and also increases the kinetic energy of the water temperature بڑھانے کی وجہ سے molecules کی جو kinetic energy movement کی energy وہ بڑھ جائے گی in this way it increases the rate of transpiration the rate of transpiration doubles with every rise in 10 degree celsius in temperature but very high temperature like 40 to 45 degree celsius causes the closure of strometa strometa close جاتے ہیں so transpiration stops and plant does not lose the much needed water پھر air humidity when the air is dry water vapours diffuse more quickly from the surface of the mesophyll cells into the leaves air spaces and then from the air spaces to this increase in the rate of transpiration جس کے نتیجے میں rate of transpiration کیا ہو جاتی ہے increase in humid air اگر ہوا میں نمی زیادہ ہے تو ہوا میں پہلے ہی نمی ہے تو ہوا کہے گی مجھے نمی لینے کی ضرورت پتے کا پانی لینے کی ضرورت پھر پتے میں transpiration کم ہو جائے گی in humid air the rate of diffusion of the water vapours is reduced and the rate of transpiration is low air movement یعنی wind کا لکھا ہے bracket میں air in motion carries away the evaporated water جو evaporated water اس کو جلدی لے جاتی ہے اپنے ساتھ from the leaves and it causes the increase in the rate of transpiration from the surface of when the air is still جب ہوا رکی ہوئی ہو ساکر ہو the rate of transpiration is reduced تو کام ہو جاتی ہے transpiration کی شرم leaf surface area the rate of transpiration also depends upon the surface area of the leaves پتے کا surface area کتنے ہیں چھوٹے پتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بڑے پتے ہیں یا ایک پتے کی بجائے چھوٹے چھوٹے leaf let's say more surface area provides the more stomata which is than there is the more transpiration جس کے نتیجے میں transpiration کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی clear بیٹے اس whole topic میں کوئی بیسٹر مو تو اککوانٹ سیکشن میں پول سکتے ہو thank you allahafiz موسیقی موسیقی